موسیقی 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 اس نے بتایا کہ چند ایک قید ہو گئے ہیں اور بہت سے وہی ہیں انہیں اطلاع بھیج دی گئی ہے کہ وہی رہیں اور اب مسلمان مرن کر اپنا کام کریں ایک سلیوی حکمران نے کہا کہ جو لڑکیاں وہاں قید میں ہیں انہیں نکالنا شاید آسان نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکیاں وہاں عیسائیوں کے گھروں میں روپوش ہو گئی ہوں انہیں وہاں سے نکالنا لازمی ہے تھوڑی دیر کے بحث و مباحثے کے بعد تیہ ہوا کہ ایک ایسا گروہ تیار کیا جائے جو سلطان ایوبی کے شپوں مارنے والے آدمیوں کی طرح جان پر کھیلنا جانتا ہو اس گروہ کا ہر ایک آدمی ذہین اور پھرتیلا ہو عربی یا مصری زبان بول سکتا ہو اس گروہ کو ایسے مسلمانوں کے بھیس میں شوبک بھیجا جائے جس سے پتا چلے کہ کر کے عیسائیوں کے ظلم و تشدد سے بھاگ کر آئے ہیں انہیں یہ کام دیا جائے کہ شوبک میں رہ کر لڑکیوں کا سراغ لگائیں اور انہیں وہاں سے نکالیں اس کام کے لیے وہ جرائم پیش آدمی موضوع رہیں گے جنہیں ان کی قواہش کے مطابق جیلوں سے نکال کر فوج بھی لائے گیا ہے فوج میں پیش آور مجرموں کو تلاش کرو اور انہیں چند دن ٹریننگ دے کر شوبک بھیج دو لیکن یہ خیال رکھو کہ ان میں وہی سپاہی ہوں جو شوبک میں رہ چکے ہوں اور وہاں کی گلی کچھوں سے واقف ہوں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ جرائم پیش آدمی اس قطے کی زبان نہیں جانتے اس کا حل یہ پیش کیا گیا کہ زیادہ طرح ایسے آدمی بھیجے جائیں جو وہاں کی زبان جانتے ہوں متعدد مورقین نے شوبک کی فتح کو کئی ایک رنگ دیئے ہیں ان میں صاف گو قسم کے مورقین نے جو ویلیم آف ٹائر کی طرح ہی سائی ہیں سلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی تقریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا تھا لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا اس صورت میں جبکہ سلیبیوں نے مسلمانوں کے نیحتے قافلے لوٹے تھے ان کی بچیاں اغبا کی تھی مفتوحہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر آبرو ریزی کی قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھوس کر جانور بنا دیا مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہیں تھا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا مورقین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب سلطان سلاؤ الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا سلیویوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہم کے لیے جانبازوں کا گروح تیار ہونے لگا وہ لکھتے ہیں کہ صلاؤ الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے سلیویوں پر یہ روب تاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے سلیویوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ ایوبی کی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولہ ٹولہ ہو کے بکھر گئی ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھا اس کے مشیر قاس شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے سلیویوں کے تاقب میں بکھر گئے تھے اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے سہرائی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے اور قرآک اور پانی سے محروم رہے لیکن وہ ہر حال اور ہر قیفیت میں لڑتے رہے یہ جذبے کی جنگ تھی جس سے سلیوی سپاہی آری تھے انہوں نے اپنے کمانڈروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو ان میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا اگر سلیوی ادھر توجہ دیتے تو ایوبی کی بکھری ہوئی فوج پر قابو پا سکتے تھے مگر وہ ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی زیادہ توجہ دیتے تھے جتنی اہم جنگی امور پر دی جاتی ہے یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے اس دور کے سلیوی واقعہ نگاروں کے حوالے سے دو تین غیر مسلم مورقین نے اس قسم کی غلط بیانی کی ہے کہ سلطان سلاودین ایوبی نے مسلسل دو سال شوبک کو محاصرے میں رکھا اور ناکام لوٹ گیا انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نور الدین زنگی اور سلاودین ایوبی کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی زنگی کو اس کے مشیروں نے خبردار کیا تھا کہ ایوبی مصر کو اپنے ذاتی تسلط میں رکھ کر فلسطین کا بھی قد مختار حکمران بننا چاہتا ہے وہ فلسطین پر قبضہ کر کے زنگی کو معذول کر دے گا یہ معرقین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی نے اس بہانے شوبک کو اپنی فوج روانہ کر دی کہ یہ سلطان ایوبی کے لیے کمک ہے لیکن اس نے اپنی کماندروں کو یہ قفیہ ہدایت دی تھی کہ وہ شوبک کے جنگی امور اپنے قبضے میں لے لیں چنانچہ یہ فوج آئی سلطان ایوبی سے کسی نے کہا کہ نور الدین زنگی نے یہ فوج اس کی مدد کے لیے نہیں بھیجی بلکہ اس کی مرکزی کماند پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجی ہے یہ سن کر سلطان ایوبی دل برداشتہ ہو گیا اور وہ شوبک کا محاصرہ اٹھا کر مصر کو کوچھ کر گیا عیسائی معرقین نے زنگی اور ایوبی کی اس مفروضہ چپقلش کو بہت اچھالا ہے لیکن ان معرقین کی تعداد زیادہ ہے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے دیڑھ ماہ کے محاصرے کے بعد شوبک کا قلعہ لے لیا تھا البتہ یہ پتہ بھی ملتا ہے کہ سلیوی تقریب کاروں نے نور الدین زنگی کو سلطان ایوبی کے قلاب بھڑکانی کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی اس کا ثبوت یہ ہے کہ سلطان ایوبی کے والد نجم الدین ایوب لمبی مسافت تیہ کر کے شوبک پہنچے انہیں شک ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ایسی حماقت پر اتر ہی نہ آیا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریب کار اس کے کان زنگی کے قلاب پھر دے بہاوددین شداد اپنی یاداشتوں میں رخم طراز ہے اپنے والد بزرگوار کو دیکھ کر ایوبی بہت حیران ہوا ان کے گھٹنے چھو کر مسافحہ کیا اور سمجھا کہ محترم والد اسے فتح کی مبارک بات دینے آئے ہیں مگر انہوں نے بیٹے کو پہلے الفاظ یہ کہے کیا نور الدین زنگی جاہل ہے جس نے مجھ جیسے گمنام اور غریب آدمی کے بیٹے کو مصر کا حکمران بنا ڈالا ہے کیا مجھے یہ سننا پڑے گا کہ تیرہ بیٹا ذاتی اقتدار کی قاطر سلطنت اسلامیہ کے محافظ نور الدین زنگی کا دشمن ہو گیا ہے جاؤ اور زنگی سے معافی مانگو بات کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان ایوبی کا ذہن صاف ہے اور نور الدین زنگی سے کمک مانگنے والا ہے نجم الدین ایوب مطمئن ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ یہ سلیبیوں کی تقریب کاری اور ایاری ہے سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی قاسد اور متمد فقیحہ عیسیٰ الحکاری کو اپنے والد محترم کے ساتھ رخصت کیا اور الحکاری کو نور الدین زنگی کے نام ایک تحریری پیغام دیا اس کے ساتھ شوبک کے کچھ تحفے بھی بھیجے اس نے لکھا بیش قیمت تحفہ شوبک کا قلعہ ہے جو میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد خدا عزوجل کی مدد سے کرک کا قلعہ پیش کر دوں گا اس پیغام میں سلطان ایوبی نے واضح کیا تھا کہ سلیبیوں کی تقریب کاری سے قبردار رہیں اور یہ نہ بھولیں کہ کچھ مسلمان عمرہ بھی اس تقریب کاری اور سازشوں میں سلیبیوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان کی سر کو بھی کی جائے اس پیغام میں سلطان ایوبی نے شوبک کی اس وقت کی صورتحال اور اپنی فوج کی قیفیت تفصیل سے لکھی اور کچھ انقلابی تجویزیں بھی پیش کی اس نے زنگی کو لکھا کہ ان حالات میں جب دشمن ہماری سرزمین پر قلابند ہے اور وہ میدان جنگ میں ہمارے قلاب سرگرم ہیں اور زمین دوست کاروائیوں سے بھی ہمارے درمیان غدار پیدا کر رہا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہماری غیر فوجی قیادت نہ صرف ناکام ہو گئی ہے بلکہ سلطنت اسلامیہ کے لئے قطرہ بن گئی ہے ہم گھر سے دور بے رہم سہراؤں میں دشمن سے برسر پیکار ہیں ہمارے مجاہد لڑتے اور مرتے ہیں وہ بھوکے اور پیاسے بھی لڑتے ہیں انہیں کفن نصیب نہیں ہوتے ان کی لاشیں گھوڑوں کے تلے روندی جاتی ہیں اور سہرائی لومڑیاں اور گدھوں کی قراغ بنتی ہیں اسلام کی عظمت اور قوم کے وقار کو جتنا وہ سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہمارے غیر فوجی حکام اور سربراہوں کے خون کا ایک قطرہ نہیں گرتا وہ میدان جنگ سے بہت دور محفوظ بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے ہیں دشمن انہیں نہائیت حسین اور چلبلی لڑکیوں اور یورپ کی شراب سے اپنا مرید بنا لیا ہے ہم دین و ایمان کی سربلندی کے لئے مرتے ہیں اور وہ ایمان کو دشمن کے ہاتھ بیج کر عیش کرتے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں سلطان ایوبی نے لکھا کہ اب جبکہ میں فلسطین کی دہلیس پر آ گیا ہوں اور میں نے فلسطین لیے بغیر واپس نہ جانے کا تیہ کر لیا ہے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نور الدین زنگی غیر فوجی قیادت پر کڑی نظر رکھیں امیر العلماء سے کہیں کہ وہ مساجد میں اور ہر جگہ اعلان کر دے کہ سلطنت اسلامیہ کا صرف ایک قلیفہ ہے اور یہ بغداد کی قلافت ہے ہر مسلمان پر اس واحد قلافت کی اطاعت فرض ہے لیکن قدبے میں اور کسی مسجد میں قلیفہ کا نام نہیں لیا جائے گا عظیم نام صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ حکم بھی جاری کیا کہ آئندہ جب قلیفہ یا کوئی حاکم کسی دورے یا معاینے کے لئے باہر نکلے گا تو اس کے محافظ دستے کے سوا کوئی جلوس اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور لوگ راستے میں رکھ کر اور جھک جھک کر اسے سلام نہیں کریں گے سلطان ایوبی نے سب سے زیادہ اہم بات یہ لکھی کہ شیعہ سنی تفریقہ بغتا جا رہا ہے فاطمی قلافت کی مازولی نے اس تفریقے میں اضافہ کر دیا ہے یہ تفریق قتم ہونی چاہیے بے شک قلافت اور حکومت سنی ہیں لیکن کسی سنی حاکم یا اہلِ کار کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ شیعوں کو اپنا غلام سمجھے حکومت اور فوج میں شیعوں کو پوری نمائندگی دی جائے اس قسم کی کچھ اور بھی انقلابی تجاویز تھی جو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی کو بھیجی مورقین اس پر متفق ہیں کہ زنگی نے ان پر فوری طور پر عمل کیا اپنے ہاں بھی سلطان ایوبی نے شیعہ سنی تفریقہ پیار و محبت عقل و دانش سے مٹانا شروع کر دی موسیقی